جناب اکتوبر کے مہینے میں نواز شریف صاحب جب سرویس آسپیٹل ایک قیدی کی حیثے سے منتقل کیا گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو بھی بیماریاں پچھتی پرانی بیماریاں ہیں پچھلے بیس پچھت سال کی اس کے ساتھ ایک نئی خون کی ایک بیماری جس کو آئی ٹی پی کہتے ہیں اس کا اضافہ ہو گیا اور پلیٹ لٹ کی شدید کمی کی وجہ سے ان کو کسٹڈی سے آسپیٹل منتقل کیا گیا اس وقت میں نے ان کو دیکھا ہے پہلی مرتبہ اس وقت ان کو بلیڈنگ ہو رہی تھی ان کی ٹانگیں پوری کی پوری بلیڈنگ بلیڈ سپارٹ سے بھری ہوئی تھی ان کی موہ سے خون آ رہا تھا اور اسی ریویو کرنے کا دوران ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہی خون کی بیماریوں کے ماہے ڈاکٹر تاہر شمسی کا تحلقہ خیز انٹرویو لندن میں نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکنے کی وجہ انتہائی پیچیدہ بیماریوں کا لاحق ہونا ہے سرویسز ہسپتال میں ان کی زندگی کو پچانمے فیصد خطرات تھے اور یہاں ان پر سابق وزیراعظم کا علاج بہت مشکل تھا دکٹر تاہر شمسی کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی بیماریاں ایسی نہیں کہ وہ چل پھر سکے یہاں کسی ریسٹورنٹ میں نہ جا سکے انہیں سب سے زیادہ خطرات دل و دماغ کی شریانوں کی بندشکہ ہے علاج میں تاخیر سے زندگی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ سے سیاسی حل چل حکومت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ساکھ پر سوال اٹھا دیا پھر دو ساشی قوان کا نون لیگ پر ٹرانسپیرنسی کے سربراہ کو نوازنے کا اعزام کہتی ہیں یہ ریپورٹ شفاف نہیں اس پر شدید تحفظات ہیں حالانکہ ماضی میں وزیراعظم عمران خان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹس کے گنگاتے تھے پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کیا اور وہ کرپشن میں ترقی کیا ہے تو پھر عوام کی خدمت عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے مزیراعظم عمران علی شاہ نے وفاق حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا بولے وفاق حکومت کی کارکردگی کا سب کو پتا چل گیا پی ٹی آئی نے نارے لگا کر عوام کو بے وقوف بنایا فیریک انصاف کے سپورٹرز ماتم کرتے ہوں گے سندھ میں یس میں نہیں ام قائم کرنے والا آئی جی چاہیے اتحادیوں کو منانا حکومت کے لیے بڑا چیلنج ام قائم کو منانے کا مشن پھر ناکام حکومتی کمیٹی اور ام قائم کے رہنماؤں میں تیسری بیٹھک خالد مقبول صدیقی کو منالیا گیا حکومتی کمیٹی کا دعویٰ تجوان ام قائم نے حکومتی دعویٰ کو مسترد کر دیا کیا جام کمال کا جانا ٹھہر گیا ہے سپیکر بلوچستان اسمبلی وزیرعالہ کی وکٹ اڑانے کو بیچائیں جام کمال کے خلاف تحریکیں استحقاق جمع کرا دی بولے صوبے کے لیے قدم اٹھایا ہے پیچھے نہیں ہٹوں گا اپوزیشن کا شور شرابہ صبح وزیر نے جوابا کچھ خواتین کے نام لیے ایبان مچلی منڈی بن گیا حکومتی اور اپوزیشن عرقین کے ایک دوسرے پر لفظی حملے موسیقی ایسا ہم ایکسیتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لئے ایک اور خوش خبری برطانیہ نے پاکستان کے لئے ٹراول ایڈوائزری نرم کر دی برطانیہ ہائی کمیشنر کریشن برنر کا کہنا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہو گئی سیکیورٹی میں بہتری پاکستان کے سخت محنت کا نتیجہ ہے برطانیہ شہری شمال علاقوں میں جا سکتے ہیں حکومت نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی تیاریاں کر لی کردار کشی کے نام پر سوشل میڈیا سارفین کو سزائن دینے کا منصوبہ وزارتے آئی ٹی کے رولز آن لائن ہام ٹو پرسن تیار منظوری کے لئے بھی فاقی کابینہ کو ارسا سوشل میڈیا کے جالی اکاؤنس ایف آئی ای سائبر کرائم کے لئے درد سر ٹویٹر، یوٹیوب، ڈیلی موشن، لنکڈین، سنیپ چیٹ، ایمو اور سکائب کا تفصیلات دینے سے انکار فیس بوک نے 56 فیصد، انسٹوگرام نے 61 فیصد اکاؤنس کی معلومات فراہم کی رانہ سناؤلہ صاحب کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی وہ انتہائی تصحیق امیز تھی اور انتہائی گریوی باتیں کی اور رانہ سناؤلہ ایک آنوبل پاکستانی ہے ہماری پارٹی کے ایک پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں جو گفتگو کی وہ زبان پر ان لائے جا سکتی عمران خان صاحب کو ہوش کے ناکھن لینے چاہیے اور ایسی گفتگو کرنے سے پریز کرنا چاہیے عمران خان نے رانہ سناؤلہ کے بارے انتہائی تزہیق آمیز گفتگو کی عمران خان ہوش کے ناکھن لیں ہم نہیں چاہتے کوئی عمران خان کو بھی ایسے الفاظ سے پکھارے شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو آٹھے کے بعد میدہ بھی مہدہ سلور ملس مالکہ نے بوری کی قیمت دو سو روپے بڑھا دی سا سو روپے میں فرو سموسی اور بیکری آئٹمز کی قیمتوں میں اضافہ پنجاب میں نان بائیوں کا نان پندرہ روپے کرنے کا مطالبہ بلوچستان حکومت نان بائیوں کے سامنے جھک گئی روٹی کا وزن کم قیمت وہی پرانی لوہر ہائی کوٹ میں آٹھا برہان پر سمات چیف ڈیسس مامون رشید نے ٹونی فور کے پروگرام بنام سرکار اور انک پرسن زوہے بٹ کی تاریف کی اور کہا کہ پروگرام میں بہران سے مطلق چھ ماہ پہلے جو کہا وہ ہوتا نظر آ رہا ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کے پاور ٹیریف پر اضافی ٹیکس لاغوں بجلی کا بل تین سے پانچ رپے فی یونٹ تک پڑ گیا ایکسپورٹ انڈسٹری کا تیس چنوری تک اضافی بلز کی وصولی روکنے کا مطالبہ مشاہد اللہ کا وزیر قانون فروغ نصیم پر دھمکیاں دینے کا الزام کہتے ہیں وزیر قانون کون ہوتے ہیں دھمکیاں دینے والے لیگی سینیٹر کی تقریر کے دوران مینیسٹر سیف کا احتجاج دونوں میں تلق کلامیں فروغ نصیم نے دھمکی نہیں دی بات کسی اور تنازل میں ہوئی تھی شبلی فراس کی وزاہت آرمی چیپ سے جاپان کے سینئر ڈیپیٹی وزیر خارجہ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادہ خیال کانہ سوگی کینجی کی خطے میں قیامیم کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تاریخ آر جی سیند تنازم اے اہم پیشتر آر جی سیند کا تبادلہ وفاقی کابینہ کے منظوری سے مشروب وزیراعظم آفیس کے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کو سمری تیار کرنے کی ہدایت سبائی حکومت کے تجویز کردہ پانچ ناموں پر وار سکندر سلطان راجہ کا پاک سال کے لیے بطور چیف الیکشن کمیشنر نوٹیفیکیشن جاری نسان دورانی سن شام احمد جتوی بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے ممبر ہوں گے الیکشن کمیشن مکمل ہو گیا پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس بر پیش شفت متوقع اسماعیل کا آنی نے اگر واشنگٹن کے مفادات کو نقصان پہنچایا تو ان کا انجام بھی قاسم سلمانی جیسا ہوگا امریکہ نے ایران کی قدس فورس کے نئے سربراہ کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دے دی اور فیصل آباد میں سمندری کی غلہ منڈی میں انوکھیرے ستر کلو وزنی آتے کی بوری اٹھا کر دور لگائی گئی کامیاب ہونے والے کو دس ہزار روپے اور ٹرافی ملکی جناب اکٹوبر کے مہینے میں نواز شریف صاحب جب سربیس آسپیٹل ایک قیدی کی حیثے سے منتقل کیا گئے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو بھی بیماریاں پرشلی پرانی بیماریاں ہیں پیچھے بیس پچھس سال کی اس کے ساتھ ایک نئی خون کی ایک بیماری جس کو آئی ٹی پی کہتے ہیں اس کا اضافہ ہو گیا ہے اور پلیٹ لٹ کی شدید کمی کی وجہ سے ان کو کسٹڈی سے آسپیٹل منتقل کیا گیا اس وقت میں نے ان کو دیکھا ہے پہلی مرتبہ اس وقت ان کو بلیڈنگ ہو رہی تھی ان کی ٹانگیں پوری کی پوری بلیڈنگ بلیڈ سپارٹ سے بھری ہوئی تھی ان کی موہ سے خون آ رہا تھا اور اسی ریویو کرنے کے دوران ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہوئی خون کی بیماریوں کے ماہے ڈاکٹر تاہر شمسی کا تحلقہ خیز انٹرویو لندن میں نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکنے کی وجہ انتہائی پیچیدہ بیماریوں کا لاحق ہونا ہے سرویسز اسپتال میں ان کی زندگی کو پچانمے فیصد خطرات تھے اور یہاں ان پر سابق وزیر آزم کا علاج بہت مشکل تھا ڈاکٹر تاہر شمسی کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی بیماریاں ایسی نہیں کہ وہ چل پھر سکے یہاں کسی ریسٹورنٹ میں نہ جا سکے انہیں سب سے زیادہ خطرات دل و دماغ کی شریانوں کی بندشکہ ہے علاج میں تاخیر سے زندگی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں